میں عمران خان ہوں خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر مجھے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانی ہے یہ وہ چیز ہے جو ابھی شروع کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو بہت بڑھایا جائے گا اور ایک نیا پرپیگنڈا پاکستان کے اندر لانچ ہوگا وہ کیا ہے کس طرح کیا جائے گا اور اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے اس کے لیے کس قدر انٹیلیکچول ڈسانرسٹی اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو سوچے سمجھے انداز میں یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن پھر بھی آپ بددیانتی سے اس کو کرتے ہیں میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے ایکسپریس نیوز پر ایکسپریس نیوز پر جو عمران خان کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ میں ایزیٹیز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ ان کی بہن جو گئی تھی ملنے کے لیے دونوں بہنیں گئی تھی ان بہنوں سے بات چیت کر کے انہوں نے جو بات کی وہ باہر آکے ریپورٹ ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ مدر آف آل رگنگ یہ تھی کہ پارٹی کو ختم کرنا بیٹ کا نشان لے لینا انتخابی جلسوں تک کی اجازت نہ دینا مدر آف آل رگنگ بند ہونی چاہیے دنیا کے سامنے مزید تماشا نہ بنائے جس کا منڈیٹ ہے اس کو دے کر عوام کی رائے کا اعترام کیا جائے یہ اپنی بہنوں سے علیمہ خان سے اور عظمہ خان سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے بات کہی ہے انہوں نے میڈیا کے ساتھ نے ساری بات چیت پیش کی اور انہوں نے کہا کہ مدر آف آل یوٹرنز نے یعنی عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو جو بات کی انہوں نے باہر آگے بتایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل یوٹرنز نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی مدر آف آل سیلیکشن یہ تھا کہ کرمینلز کے کیس ختم کر کے بانی پاکستان طریقہ انصاف پر ڈال دیے اور بتیس سال کی سزا دے دی اور پری پول رگنگ اور الیکشن ڈے رگنگ یہ تھا کہ عوام اور ووٹر کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت نہ دی گئی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے بولی کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ریپیٹیشن ہے دوسری خبر یہ ہے کہ اسی چیز کے لیے خبردار کیا ہے بیریسٹر گھوڑ صاحب نے جس کے بارے میں فچ نے بھی خبردار کیا عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی ٹاپ تین ایجنسیز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں صحافی بھی یہی بات کر رہے ہیں جتنے لوگ ایکانومی کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو بیریسٹر گھوڑ کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت ہماری کامیابی کے نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو آئی ایم ایف کا پروگرام متاثر ہوگا اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ سمجھئے کہ پولیٹیکلی پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا لوگوں نے ووٹ ڈالا کسی اور کو اور حکومت بن جائے گی کسی اور کی یعنی نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا وہ بچارے بمشکل پی ٹی اے ہی تو کلیم کرتی سترہ اٹھارہ سیٹے جیتے ہیں لیکن میرے انداز میں اگر وہ بہت بھی جیتے ہوں گے تو کتنی تیس پہنتیس جیت گئے ہوں گے کیونکہ ان کی تو حالت ہی بہت پتلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی نشستیں چھینی ہیں پی ایم ایل این نے ٹوٹل اتنی جیتی نہیں ہے دھاندلی کر کے جب ایکانومی نہیں چلے گی سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام ہوگا وہ کام نہیں کرے گا اور آئی ایم ایف کی وہ شرائط ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی چلی جائیں گی اور آپ ان شرائط کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے بارال بیریسٹر گھوڑ نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بار بار خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو کھانے میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہی ہیں تو اس پہ تو اب گورمنٹ ہی دیکھ سکتی ہے جو موجودہ گورمنٹ ہے یا جیل کی انتظامیہ ہے یا حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سابق خاتون اول اگر خطرے میں ہیں یا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کو مناسب طبیع امداد فرام کی جائے اور اس کے علاوہ ان کی ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے کہ ہمیں جیل میں بھیجا جائے یعنی میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں میں بنی گالا کے اندر نہیں رہنا چاہتی وہاں پہ ان کو نظر بند کیا ہوا ہے اب اس سے پہلے کہ میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کی طرف جاؤں لیکن میں آپ کو جو انٹیلیکچول ڈسانسٹی ہو رہی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں بتا دوں اس کو شروع کر دیتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کی ایک بیان سے عرفان صدیقی نے کیا کہا عرفان صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں بھی داندلی ہوئی تھی 2024 میں بھی داندلی ہو گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف 2018 میں اندر تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان 2024 میں اندر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں تو آج بھی ہو گئی ہیں تو یہ چھوٹا پھوٹا چلتا رہتا ہے یعنی وہ اس قسم کے جملے بول رہے ہیں یعنی وہ سیب کو آرنج کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اب درہ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ پروپیگنڈا آنے والے دنوں میں بڑھایا جائے گا آپ کے کچھ صحافی بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ جناب 2018 میں بھی ہوئی تھی 2024 میں ہوئی تو کیا ہو گیا تو ذرا ان کا فرق آپ جان لیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے صحافتی بددیانتی کر رہے ہیں انٹیلیکچول بددیانتی اس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں میں کچھ نکتے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یعنی نون لیگ کو داندلی کر کے ہرائے گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کتنے ایسے بندے تھے نون لیگ کے جن کو غائب کر دیا گیا جو منظر عام سے غائب ہو گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا نواز شریف بہت گندہ آدمی ہے ہم نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں غلط ہے لہذا ہم نواز شریف کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر رہے ہیں ہم نے تو ایک بھی نہیں سنا ہم نے تو جب سنا وہ یہی سنا کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ سٹیٹمنٹ پچھلے دو سال سے ان کے لوگ غائب ہوتے ہیں آ کر دے دیتے ہیں جیتے ہوئے ریزلٹس اتنے بڑے پیمانے پر کبھی تبدیل نہیں کیے گئے جتنے بڑے پیمانے پر اب نتائج تبدیل ہوئے ہیں یعنی 2018 میں یہ کہتے ہیں جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا لیکن آر ٹی ایس بیٹھنے سے آر ٹی ایس کے اٹھنے تک نتائج کا فرق کوئی اتنا بڑا نہیں تھا 2018 کے تمام سروید یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لیں گے وہ سادہ اکثریت لے لیں گے ان کی پاکستان میں میجورٹی آ رہی ہے تمام سروید یہ کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو سادہ اکثریت نہیں ملی اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب اس دور میں شکوہ بھی کرتے تھے کہ ہماری کچھ سیٹے ایسی ہیں جو ہمیں جیتنی چاہیے تھی لیکن ہمیں نہیں ملی اور کچھ جگہ سے ان کو حیرت ہوتی تھی کہ یہاں سے ہم جیت گئے یعنی اس وقت بھی عمران خان صاحب کو ایسے منیج کیا گیا کہ کچھ بھی کر کے سادہ اکثریت یہ نہ لے سکیں اور ایک کمزور حکومت بنیں آج سارے سروید کیا کہہ رہے ہیں آج تمام سروید یہ کہہ رہے تھے بڑے پہمانے پر جیت رہا ہے یعنی دو در اٹھارہ کے سروید نواز شریف کو ہرا رہے تھے وہ ہار گئے کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی دو در چوبیس کے سروید عمران خان کو جتا رہے تھے وہ ہار گئے یہ اچھمبے کی بات ہے یہ الگ چیز ہے یہ دو در اٹھارہ میں نہیں ہوا یہ دو در چوبیس میں ہوا ہے بندوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا دو در اٹھارہ میں نہیں ہوا دو در چوبیس میں ہوا ہے نواز شریف صاحب جو گرفتار ہوئے وہ بدنامے سمانہ کیس تھا ان کا پانامہ والا اکامہ والا آج تک وہ اس کے جواب نہیں دے سکے ابھی تک نہیں دے سکے یعنی حالات یہ ہیں کہ ابھی بھی جب وہ ان مقدمہ سے نکلیں تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نکلیں ہیں آج بھی ہمیں نہیں پتا کہ ایون فیلڈ کے اپیٹمنٹس کیسے بنے تھے اور میاں صاحب کے بعد یہ پروپٹیز کیسے آئی تھی وہ آج تک جواب دے ہی نہیں سکے اور جو جواب انہوں نے دیئے تھے جالی دستاویزات وہ عدالت میں پکڑی گئی تھی کاغذات نامزدگی نواز شریف کے کتنے بندوں سے چینے گئے تھے کوئی یاد ہے آپ کو ایک بھی پاکستان طریقہ انصاف سے چینے گئے ہیں کاغذات نامزدگی نواز شریف کے کتنے بندوں کے مسترد ہوئے تھے یاد ہے آپ کو پی ٹی آئی کے تاریخی نوائیت کے سب سے زیادہ مسترد ہوئے ہیں نون لیگ 2018 میں جلسے بھی کر رہی تھی جلوس بھی نکال رہی تھی ریلیز بھی کر رہی تھی بینرز بھی لگا رہی تھی جھنڈے بھی لگا رہی تھی اور پوسٹرز بھی لگا رہی تھی کیا یہ تمام چیزیں پاکستان طریقہ انصاف دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کر سکی نون لیگ کے تمام لوگوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی اجازت تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سارے آتے تھے ٹی وی پہ اپنی بات کرتے تھے اپنی کمپین سامنے رکھتے تھے اپنے منشور انہوں نے لانچ کیے انہوں نے کھل کر اپنی کمپین کی ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز میں آ کر بیٹھتے تھے ہم ان سے سوال جواب کرتے تھے کلیرلی ایسے ہی ہو رہا تھا کلیرلی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے تھے کیا پاکستان طریقہ انصاف کو دوہزار چوبیس میں یہ تمام چیزیں میسر تھی تو جواب ہے نہیں اس وقت پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ان کو اننون ایک ٹیلی فون آیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب آپ ایک کام کریں آپ نون لیگ کے ساتھ نہ چلیں یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ انہوں نے واویلا کر دیا اور آج صرف ٹیلی فون نہیں آتے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ کبھی اس کا عشرے عشیر بھی نہیں ہوا نواز شریف کو جب ہٹایا گیا حکومت سے دوہزار سترہ میں تو ان کے بعد وزیر آدم پاکستان جو بنا وہ نواز شریف صاحب کی اپنی جماعت سے بنا لیکن عمران خان صاحب کو جب دوہزار بائیس میں ہٹایا گیا تو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ایک ایسا وزیر آدم لیا گیا جس کی بننے والی حکومت نے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اوپر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی ایک اور سوال ہے بڑا سادہ سا کیا مسلمی قنون سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا انتخابی نشان دوہزار چوبیس کے انتخابات میں لے لیا گیا ان دونوں کو تو آپ کمپیر نہیں کر سکتے نا جوڈیشل آفیسرز یعنی آر او کے طور پر دوہزار اٹھارہ میں جوڈیشل آفیسرز تھے جو دھاندلی کو روک رہے تھے اور اس مرتبہ سرکاری بابو تھے اور وہ دھاندلی کا حصہ بن رہے تھے جو آروز ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے دروازہ کٹ کٹایا لاہور ہائی کورٹ نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ جو آروز ہیں یہ دھاندلی کروائیں گے اور الیکشن ٹھیک نہیں کروائیں گے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل آفیسرز لگائے جائیں لاہور ہائی کورٹ نے ویسلہ دے دیا